بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے بڑے کام کی اللہ پاک جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے قدم خیر کی طرف اٹھواتا ہے بڑے کام کی بات لکھی یہ اللہ پاک جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے قدم خیر کی طرف اٹھواتا ہے اور وہ خیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے جس بندے سے میرا رب راضی ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اب کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے قدم خیر کی طرف اٹھواتا ہے یہ تقاف کی طرف اٹھواتا ہے اللہ کو پانے کی طرف اٹھواتا ہے اور مدینے والے کی محبتوں اور عشق کو پانے کی طرف اٹھواتا ہے اب کتنے خوش قسمت ہیں قیامت کے جنرے ان قدموں سے بھی سوال ہوگا تم کہاں اٹھتے رہے اور یہ قدم کہیں گے مولا صرف اور صرف تجھے پانے کے لیے اور تیری محبت پانے کے لیے صرف اور صرف تجھے پانے کے لیے اور تیری محبت پانے کے لیے ہم اٹھتے ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جس کا پاؤں ساتھ دیا حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے اس وقت تک زمین اس وقت تک زمین پاؤں کو نہیں چھوڑے گی جب تک سوالوں کے جواب پورے نہیں ہو جائیں گے اور قرآن کہتا ہے وَتَّشْحَدُ عَرْجَ کیا ہے وَتَّشْحَدُ عَرْجُ لَكُم ہاں اور شہادت گواہیاں دیں گے پاؤں وَتَّشْحَدُ عَرْجُ لَكُم پاؤں گواہیاں دیں گے پاؤں شہادتیں دیں گے اچھا پھر جو جتنا دور سے جتنا دور سے جتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوگا جتنا دور سے اتنا زیادہ افق و عجر میں دے گا جتنا دور سے اور فرمایا ہے جو جتنا دور آکے مر جائے گا اللہ بے جوڑ موتی کا ایک محل عطا فرمائیں گے اور کتنا بڑا جتنا سفر اور فاصلہ ہوگا ہمارے ایک بزرگ تھے سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ اللہ والے آلِ رسول اسی سال سے اوپر کی عمر یہاں تصویح خانے میں آئے اور آخری لمحے ہوا ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میں اس وقت سفر میں تھا جب اگشی ہوتی تھی موت کی کیفیت کی تو میں کہتا تھا اببا حضرت فرمارے درود پاک پڑھو تو پھر اکتم آنک کھل جاتی تھی اور درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتے تھے پھر موت کی گشی ہو جاتی تھی پھر میں کاند میں کہتا اببا حضرت فرمارے کلمہ پڑھیں آئے آئے تو پھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے گھر نہ لے جانا میں مرشد خانے میں مرنا چاہتا ہوں اور کفن اپنا ساتھ تھا اور تسبیخ خانے میں فوت ہو گئے اور تسبیخ خانے میں جنازہ ہو اور یہاں سڑک کے پار قبرستان میں ان کی قبر بن گئے مزار بن گئے اور اپنی نسلوں کے لئے پیغام چھوڑ کر گئے خیال کرنا جس جگہ کی میں نے اتنی قدر کی ہے اس کی بے قدری نہ کرنا جائے حالات جیسے بھی آ جائے کبھی خوشی کا حال کبھی غم کا حال کبھی چاہتوں کا حال کبھی غبرانٹوں کا حال حال جیسے بھی آ جائے اپنی نسلوں کے لئے پیغام چھوڑ کر گئے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لاہور والوں سے کہ ان کی مزار پہ جایا کرے انہیں پڑھ کے حدیع دیا کرے یا پھر ایک دوسرا مہمان آیا ہمارے پتہ نہیں ساتھویں روزے یا آٹھویں روزے پتہ نہیں کتنے روزے پہ آیا آٹھویں روز زہر کی نماز سے پہلے لکھوایا کہ بکیہ رمضان غسل کیا اپنے آپ کو پاک کیا غضو کیا تہارت حاصل کی اور سامنے کے حال میں آکے سو گئے دائیں طرف کروڑ لیٹے اور لیٹ گئے اور ایک بجے نماز زہر ہوتی ہے اور خادموں نے کہا جی اٹھیں جی نماز ہو رہی ہے وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا تھا مجھے بلائے میں آیا تو اس کے چہرے پہ میں نے دیکھا ایک سکون تھا اور اس کا چہرہ کہہ رہا تھا میں بکیہ رمضان یہی رہوں گا اور اس کا چہرہ کہہ رہا تھا میں ہر رمضان یہی رہوں گا اس کا سبق سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں اور نسلوں کے لیے بھی عشق و وفا کا سفر جڑے رہنے کا سفر نسلوں کو دیا میرے آپ کے لیے دیا کہ میری میتیں بھی عشق کے ساتھ عاشق کا جنازہ ہے اس طرح دھوم سے مکنے باولپور کے ساتھ مارڈلٹون اے ہے مارڈلٹون اے کے ساتھ بہت بڑا زخیرہ ہے سفیدوں کا آپ باولپور میں مین روڈ پہ جائیں تو آپ کو زخیرہ ٹرین میں جائیں تو زخیرہ 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 میلوں میں پھیلو زخیرہ تو مارڈلٹون اے نیا نیا بات ہوا چار پانچ کنال کے مکانات اس سے بھی بڑے چار کنال سے کم نہیں تھے ایک مالدار آدمی تھے انہوں نے وہاں مکان بنایا ایک درویش تھے مجزوب تھے اللہ والد ان سے بیعت کی نسبت دی گمنام تھے جیسے میرے مرشد گمنام تھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کو تو خلافت ہی نہیں ہے اللہ کا نظام دیکھیں سولہ بڑے علماء نے بڑی بھستیوں نے بشائخ نے مجز خلافت میرے شائخ کے بعد چلو ٹھیک ہے ان سے نہیں تھی ان سے تو ہے تو بات درویش گمنامی میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں وہ درویش گمنام تھے اور بنگلہ بنوائیا کوٹھی بنوائی تو ان کو بلوائی یہ واقعہ سناتے تھے ہمارے ایک مزرگ تھے محرانہ محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ میری بھی استاد تھے اور میرے والد رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے پکہ لڑاں اللہ بات کے تھے لیاکت پر کے ساتھ تو مرشد کو منت کی کہ حضرت میرے گھر مرشد کو منت کی مرشد کی مرشد کی مرشد Okey باتن اللہ 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 حضرت تشریف لے آئیں دعا فرما دے حضرت نے فرمایا نہیں میں کہیں نہیں جاتا خیر بہت منت کے بعد شیخ کو لے ایسے دیکھتے کہہ لیں کہ فیرونی محل بڑھایا بارتا ہے بڑھا اچھا بڑھا ہے فیرون نے بھی محل بنایا تھا وہ تیرا محل بڑھا اچھا ہے جلدی کا جزیاں نکال جلدی کا جزیاں نکال اس محل بنانے کا اس دور میں کئی ہزار پر لے لیے مرشن نے جلدی کا جزیاں نکال اور ساتھ ہی ایک غریب کی بیٹی کی شادی تھی چھپکے کیوں سے دے تھی ایک دفعہ مرشن نے فرمایا کہ پیغام بھیجا میرے پاس فوراں پہنچو دنیا داری کی زندگی تھی کچھ مشغولیت ہو گئی مرشد کی خدمت میں نہ پہنچے پھر کوئی بعد میں پہنچے تو جلال میں بیٹھے تھے فقیر کی دعا بھی بڑی تاثیر رکھتی ہے اور بد دعا بھی بڑی تاثیر رکھتی ہے جلال میں فرمایا دیکھو سور پٹ گیا ہے جو تم میرے کنکانا یہاں تجھے سور میں کاٹا تھا اس نے معذرت پیش کی کہ حضرت پس کچھ مصروفیت ہو گئی خموش ہو گئی پر کلندر چیک گویا تھا مو سے بول نکل گیا ساتھ زخیرہ ہے نا تو اس میں سور بہت تھے اب بھی سنائے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے شاید اب نہ ہو اس میں بات ہے آج سے کوئی تیس پینتیس چالیس سال پرانی چالیس سال پرانی بات تو صبح اٹھے نا نماز سے تحجد کے لئے تو گھر میں چھوٹ چھوٹی دیواریں بنگلوں کی ہوتی ہیں اور سور کہیں پھلانکس کے دیوار ٹوٹی ہوگی یا چھوٹی بہرحال وہ اندھر آ گیا اب اس کو باہر جانے کا راستہ نہ ملے انہوں نے دیکھا نا کی کیا ہے انہوں نے لائٹ جلائی تو وہ تو سور تھا وہ اپنی جگہ ڈرے انہوں نے اس کو ہانکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ پہ اس میں کٹ لیا خیر وہ بھگا دیا ڈریسنگ پٹی وغیرہ انٹی بائیٹو وغیرہ جو بھی ہے جو کیا کیا لیکن زخم نہ صحیح ہوا ادھر بڑھا پا تھا اور زخم جو ہے آہستہ 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 بڑھتا گیا حتی کے قریب ملگ و مرگ ہو گئے وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں غسل وغیرہ دیکھے میرا جنازہ نہ پڑھنا مرشد کی تروازے کی چوکٹ کے باہر جا کے مہیت رکھ دے دو ان سے عرص کرنا کہ مجرم حاضر ہے معاف فرمانے اگر تو معاف کر دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفعن کر دے اگر معاف نہ کریں تو کہیں گندی کی روڑی پہ مجھے پھیک دے تو مجھے پتہ ہے کہ درویش کی نرازگی مجھے زمین قبول نہیں کریں گے ایسا ہی کیا اور مالدار آدمی تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے ان کی میت کو لے گئے ایک مخلوق کا حجوم ہے کہاں لے جا رہے ہو عیدگاہ کی طرف جنازگاہ کی طرف چلو میدان کی طرف جا نماز جماعت خونی ہے وہاں چلو کہاں جا رہے ہیں ان نے کہاں یہ وسیعت ہے مرشد کے دروازے پہ دروازہ کٹ کٹ آیا پیغام بھیجا تشریف لائے چہرہ کھول کے دیکھا اور ماتھے پہ بوس آتی اور خوانے میں فرمانے لگے میں تو ایسے مجذوب سا آدمی ہوں بس میری پھر سن لیتا ہے میں نے تجھے بھی معاف کیا تیری نسلوں کو بھی ہوں میں نے تجھے بھی معاف کیا تیری نسلوں کو بھی معاف کیا پتہ نہیں میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی بلکہ یہ بھی آت نہیں بات کی تھی میں نے سید کبیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات میں میں بیماری کی حالت میں گیا تو مجھ سے فرمان لگے حضرت مجھے تصویر خانے سے نہ نکالیے گا بس یہیں کسی کونے میں جگہ دے دیجئے کسی کونے میں جگہ دے دیجئے اور یہ بیٹا میں نے آپ کو بار بار کہا دیجئے میں نے آپ کو وقف کیا ہے بار بار فرما دیجئے ہمارے ہاں ایک سینما ہے اس کا نام ہے پرنس سینما ہندو کا تھا تو جب تقسیم ہوئی تو وہ سینما ایک بندے کو کلیموں میں الات ہو میں نے اس واقعی کی بڑی تحقیق اس سینما کے جب ٹکٹیں چلتی تھیں تو ایک منشی تھا راڑا صاحب اس کو کہتے ہیں میں اس سے ملا اور لوگوں سے ملا واقعی کی تحقیق پہ سننے کا واقع جی آواز میری اتنی نکل رہی میں کیا کروں تو سپیکر والے کو کہیں کہ وہ ہی ہونچا کریں یہ ایک شعبہ سپیکر والوں کا ہے نا انہیں احساس کرنا چاہیے تھکہ ہارا مارا ہوا اس مرس یا اور کیا نکلوائیں گے آپ اصل میں ہمارے سپیکر میں کچھ مخلصین ہیں سو رہے ہوتے ہیں ان بجاروں کے نیند پوری نہیں ہوتی تو کیا بات کر رہا تھا میں نے تحقیق کی وہ میریٹ کے سید ہے میریٹ ہے نا میریٹ انڈیا کا شہر ہے وہاں کے سید آواز ہوچی نہیں ہو سکتی کوئی ذمہ دار نہیں بیٹھا سپیکر میں بندہ کوئی نہیں بیٹھا تو میریٹ کے سید تھا وہ بندہ اس نے یہاں آکے وہ سینما لے لیا جس طرح مقدوم سید قبیر الدین رحمت اللہ علیہ کو تصویح خانے سے عشق تھا اس کو سینما سے عشق تھا بہت عشق تھا اس نے تین بدماش رکھے ہوئے تھے جو بھی سینما میں کیونکہ سینما میں نوے ویسا طبقہ تو زہرے اسی ٹائپ کا جاتا ہے تو وہ پھر اس نے بدماش رکھے ہوئے تھے ایسے لوگوں کی طبیعت ٹھیک رکھ کرنے کے لئے ان کی ٹکر کے بندے رکھے ہوئے تھے اور وہ ساری زندگی سینما میں اس نے دھاٹ کی زندگی گزاری جب بننے لگا تو وصیعت کی کہ مجھے سینما میں دفت کرنا آج بھی اس کی قبر سینما میں میں اس کی قبر پہ جاتا ہوں اب وہ ہوا یہ ہے اصل میں طبیعت خراب ہے تھک 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 کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ کہ مہمانوں کی راحت کو تکلیف نہ پہنچ جسم کب تک چلے گا غراریاں ہی کھس چاہتی ہیں لوہی کی تو یہ تو پھر جسم ہے تو ہوا یہ کہ اس کے بننے کے بعد سینما جو ہے ویران ہو گیا گھر گھر خود سینما بن گیا سینما جانے کی لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑی نیٹ اور موبائل نے پہلے وی سی آ رہایا تھا پھر ڈش آئی تھی پھر کہانی کہیں اور نکل گئی تو وہ کسی مالدار شخص نے وہ سارا ایریا خرید لیا اس کو پلوٹنگ کر دی جب اس کی قبر کے چھوڑنے کی جگہ کا وقت آیا تو گز دوگز زمین نہ ملی کوئے یار میں اتنا ہے بد نظیف اتنا ہے بد نصیف زفر کہ گز دوگز زمین نہ ملی کوئے یار میں اب اس کی قبر کو کہاں کرے ہمارے ساتھی ہیں ریاض صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک بندہ روٹی کھا رہا تھا آنکھوں دیکھا واقعہ یہ کالا مکوڑا اس کا مزاج ہے اسے ایک طرف کرو پھر ادھر آئے گا پھر اس کو ہٹاؤ پھر ادھر آئے گا ہے نا تجربہ کیا یہ زدی ہوتا ہے اس نے روٹی کھا رہا تھا کالا مکوڑا ہٹایا پھر وہ آیا پھر اس کو ہٹایا پھر آیا اس کو کہا ہٹ جا ورنہ میں تجھے کھا جاؤں گا وہ پھر آیا لک میں ڈال میں کھا گیا چل لک میں میں ڈالا اور کھا گیا انہوں نے تجھے کہا تھا ہٹ جا یہ واقعی سچا واقعہ ہے اور وہ کھا گیا اب اس کو یہ کبر بڑی عجیب لگے کہ اس کو میں کھا جاؤں کیا کروں کبر آخر تھوڑی اسی جگہ کبر کے لئے چھوڑ دی لوگوں نے وہاں کھوڑا اور گند پھینکنا شروع کر دیا اب خیر کسی نے جگہ صاف کر دی تو میں کبھی کبھی اس کی کبر پہ جا کے حدیعہ پڑھ کے آتا ہوں جس چیز کی میں نے تحقیق کی جس چیز کی میں نے تحقیق کی کہ بھئی یہ اس بندے کو یہ پیشا کیوں ملا اچھا ہی مل سکتا تھا جو رزق حلال والا ہوتا یہ کیوں ملا تمہیں اس کے خاندان کے بڑوں سے ملا کچھ دوستوں سے ایک منشی ہوتا تھا اس سے ملا تو جب بات کھلی وہ یہ کھلی کہ وہی یہ بندہ میرٹ میں رہتا تھا تو حضرت مولانا عاشق علائی میرٹ ہی تھے ایک بزرگ تھے اللہ والے تھے ان کے ایک دادہ تھے بڑے خدا رسیدہ بڑے باکمال بزرگ تھے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ ان کی ان کے صحبت میں جاتا تھا یہ بندہ ان کی صحبت میں جاتا تھا تو حضرت کے صحبت میں جاتے جاتے بہت عرصہ ہو گیا اب یہاں جو بات کھل رہی ہے اس پہ غور کیجئے بہت عرصہ ہو گیا وہ کہتے ہیں روز روز کا آنا قدر کو کھو دیتا ہے سنائے کبھی بار بار کا آنا یا روز روز کا آنا یہ مرشید کی قدر کھو بیٹھا جب قدر کھو بیٹھا تو وہاں کی ہر ترتیب پہ اعتراض کرنے لگا یہ کیا ہوا وہ کیوں ہوا وہ کس طرح ہوا وہ کیسے ہوا ہر چیز پہ ہر چیز پہ اعتراض کرنے لگا میں جب اعتراض کرنے لگا وہ کہنے لگے میں جا رہا تھا اس دور میں جب حاج صاحب دامت برکات چل پھر سکتے تھے ایک سے ملاقات کرنے کے لئے تو مجھ سے حاج صاحب نے پوچھا اس کے کچھ گوائف بتاؤ اس نے پرانا کام سے جڑا ہوا ہے قربانی والا ہے اب سب پہ اعتراض کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا واپس چلو اس کے لئے دعا اور استغفار کرو میری اس سے ملاقات نہ کرو اور کہنے لگے ہم واپس لے کے آگے اب آواز آرہی 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 لگے ہم واپس لے کے آگے اور ملاقات نہ کی اعتراض کرنے والا بہت نیچے چلا جاتا ہے بہت دور چلا جاتا ابو جہل میں ابو جہل میں برائیاں نہیں تھی ابو جہل میں اور ابو لہب میں برائیاں نہیں تھی آپ حیران ہو گئے آپ حیران ہو گئے اس معاشرے کی کوئی بڑی برائیاں نہیں تھی ابو جہل اور ابو لہب میں سب سے بڑی برائی تھی وہ اعتراض کرتا تھا مدین والے یہ دونوں کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے اعتراض کرتے تھے وہی پہ اعتراض نبوت پہ اعتراض اٹھنے بیٹھنے پہ اعتراض زندگی کے چال چلن ہر حال میں اعتراض 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 رحم نے کہا تیرا نام تو ہے اب الحق امر اس کا نام تھا امر ابن حش شام ابر ابن حش شام تھا اللہ نے کہا نہیں تیرا نام ابو جہل ہے تو جہال سردار جہل کا سردار یہ ابو جہل نام نہیں تھا اعتراض کے بعد نام مڑ گیا اب کوئی اصل نام جانتا ہی نہیں جس طرح مجنو کا اصل نام کیس تھا کیا تھا کیس سورے جہان کو جانتا ہی کہ ابو جہل اور کیس اصل نام کو کوئی جانتا ہے اس نے کیا اس میرٹ والے سید نے اس پہ اعتراض شروع کر دیا اعتراض شروع کر دیا ان درویشوں پہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹ ہی رحم ان کی کتابیں بھی ہیں کئی کتابیں ان کے دادا اعتراض شروع کر دیا بس پھر اعتراض ایک ایسی چیز تھی سالہ سال کا فیض چھن گیا اور سالہ سال کا تعلق چھن گیا اور اعتراض کی نظر ہو گیا اور اعتراض اس بدے کو کھا گیا اور پھر وہیں ایک سینما ٹھیکے پہ مل رہا تھا وہ لے لیا ایک وقت وہ تھا کہ ماتھے پہ محراب پڑ گیا اور وہ محراب آخری وقت تک تھا لیکن وہ شخص مسلح سے دور تھا وہ محراب نشانی بتا رہی تھی کہ چار دن کسی درویش کے ساتھ زندگی کی وفائیں چلی ہیں زندگی کی وفائیں چلی ہیں عمر کشمیری شاہد سلطان استقبالی پر تشریف لے جائے عمر کشمیری شاہد سلطان تو اتراز کیا اس کا نقصان جو سب سے زیادہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ٹھیکے پہ لے لیا سینیما اور اچانک انیس سو سینٹالیس کا بٹوارہ ہوا اور یہاں آکے کاغذات بنوا کے کہا کہ میرا وہاں سینیما تھا اس کے دقاغذات ایک ہندو کا سینیما تھا اس کا اس کا نام اس نے رکھ ہوا تھا پرنس سینیما وہ الات کروا لیا اس کا مالک بن گیا آج قبر اسی میں آج قبر اسی یہاں دس بھی خانے میں ایک صاحب چند دن گزار کے کل گئے چودہ پندرہ فلموں کے ڈاریکٹر اور اداکار ہیں مجھے کہنے لگے میں نے فلان ایک اداکار کی زندگی پہ فلم بنائی ہے اداکار کی زندگی پہ فلم بنائی ہے ملتان کی توافوں کو اکٹھا کر کے اس نے تو نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں اس کی روح کی تازگی کے لئے یہاں میں ہوا سپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر پاکستان کے ہیں ڈاکٹر فیاض رانچہ مجھے ایک درویش کے پاس ملے تو میں نے سنا کہ کہاں سے آ رہے ہیں کہنے لگے وہ فلان اداکار میں نام نہیں لیتا اس کی برسی تھی تو اس کی برسی پہ انہوں نے ایک اداکارہ منگوائی تھی رکھا سا ناچنے والی جس نے جاپان سے رکھس پہ پی ایچ ڈی کی ہے ناچنے پہ اور ایک مجری کا بہت بڑا پروگرام تھا اور ایک فلم اور رکھس کے اس مرنے والے کو یہ چیز پسند تھی اس لئے اس کی برسی پہ یہ چیز کی گئی ہے ڈاکٹر فیاض رانچہ کہنے لگا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں انہوں نے مجھے بلائیا تھا اور میں ایک کونے میں بیٹھا رہا کہ چلو آج میں جاؤں گا چھپکے ایک کونے میں بیٹھا رہا کل کو شاید میں ان کو لے آؤں کوئی اللہ کی راستے کوئی اللہ کی محبت کا جام پی لے ہم آخری یادیں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں جو جادیں مخدوم سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ چھوڑ کر گئے ہم کیا یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں اور یہ یادیں عشق اور اعتماد کے بغیر نہیں ہوتے اگر کوئی ایک مہینے سے تصویخانے میں رہ رہا ہے یا آخری عشرے کے اعتقاف میں رہ رہا ہے تو اس نفلی اعتقاف میں اسے ایک بات سمجھ آئی ہوگی کہ شاید میں نے اپنے کوئی کرامتیں بتائی ہوں کش بتایا ہوں کمال بتایا ہوں امید ہے نہیں بتائی ہوں گی تو ہے ہی نہیں بتاؤں کیا ہے ہی نہیں تو بتاؤں کیا پر ایک چیز میرے درس پڑے ہیں تقریباً ڈیڑھ ہزار کے قریب نیٹ پہ ڈیڑھ ہزار کے قریب ان سارے ڈیڑھ ہزار کے قریب درسوں کو اٹھائیں تو ایک چیز مسلسل ملے گی اور وہ دو لفظ ہیں دو لفظ ہیں کہ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا اعتماد کیا اور عشق کیا اعتماد کیا اور عشق کیا سونا کبھی ہے نہیں بس ہوتا نہ میرے پاس کشف نہ کرامت نہ کمال نہ ولایت کچھ بھی نہیں نہ ملسونی نہ دولت پلے کیوں کر یار مناؤں ہو کچھ بھی نہیں نہ ہے نہ دعوی ایک چیز ہے وہ ہے کہ میں نے اپنے مرشد سے عشق کیا اور اعتماد کیا ابو جہل اگر شیطان اگر عشق کر لیتا وہ کہتا ہے شیطان عارف تھا معرفات بڑی جانتا تھا عالم تھا علم بڑا جانتا تھا ٹھیک شیطان میں ساری صفات عاشق نہیں تھا عشق میں سوچا نہیں جاتا کہ اسی انسان کا پتلہ میں نے بنایا سجدہ کر عشق میں کہا جاتا ہے حکم کس کا ہے عشق میں عشق میں سوچا جاتا ہے عشق والوں اور اقل والوں کی دنیا اور ہوتی ہے اقل والے ہر چیز اقل کے ترازوں پہ دولتے اور پرکتے ہیں اور عشق والے ہیں عشق کرے نہ دھوئے نہ کھڑ دے دھے نہ کھوئے اگر شیطان کے اندر عشق ہوتا تو شیطان کہتا ہوں جس کی عبادت کر رہا ہوں سبحانہ کا لا علم لنا الا ما علم تنا میں علم جانتا نہیں سارا علم آپ جانتے ہیں اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو سبحان اللہ اور کیا چاہیے بس ٹھیک میں بھی راضی میں بھی راضی اور شیطان فوراں سجدے میں چلا جاتا اس کو اقل کھا گئی اس کو اقل کھا گئی اس کو علم کھا گیا اور یہ تولتا رہا اللہ کے حکم کو وہی مارا گیا مردود ہو گیا اور اگر ابو جہل کے اندر عشق ہوتا جبریل کو تو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کائنات کا نظام آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اتراز نہ کرتا کیا تک ضروری نہیں ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے اتراز نہ کرتا کہ ضروری نہیں ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے پر ابو جہل عشق کی مار کھا گیا اور اعتماد کی مار کھا گیا کہتا تھا یہ گھاروں میں جا کے اپنی طرف سے بنا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن ہے قرآن میں ایک جگہ ہے ساہرون او قذاب قرآن میں ایک جگہ ہے ساہرون او مجنوب نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ جادو کر ہے مان جائیں ٹھیک ورنہ پیچھے جنات اور جادو چھوڑ دیتا ہے اور جادو کے کرش میں دکھاتے ہیں یا قذاب نعوذ بللہ چھوٹے ہیں چھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے کھڑتے ہیں اپنی طرف سے کھڑتے ہیں اور ایک جگہ ہے قرآن میں ساہرون او مجنوب جادو کر ہیں اور نعوذ بللہ دماغ کی پھر کی ہل گئی ہے نعوذ بللہ نعوذ بللہ پاگل ہے پاگل ہے یہ اتراز ہیں سارے میں نے اپنے مرشد کے بارے میں آپ کو ارش کیا کہ بس میں نے ان سے عشق کیا اور اعتماد کیا بس ختم میرے پاس اور کوئی ورثہ ہے ہی نہیں کھٹیا وٹیا یہی ہے زندگی کا سرمایہ یہی ہے اور انسان کو کسی تسبیح اور تسبیح خانے سے جو چیز ہلاتی ہے نا وہ شیطان سب سے پہلے انہی دو چیزوں پہ کینچی ڈالتا ہے شک ڈالتا ہے شبہ ڈالتا ہے بدگمانی ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا ہے سنی سنائی ڈالتا ہے کبھی اندر کی دل کی آوازوں کو سنواتا ہے کبھی ادھر ادھر کی آوازوں کو سنواتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اور یہیں عشق اور اعتماد کی لڑیوں پہ جن پہ پھول لگے ہیں ان پہ کینچی ڈال دیتا ہے اور انسان اسی میں ہو کے دور نکل جاتا ہے بہت دور نکل جاتا ہے دور نکل جاتا ہے بہت دور نکل جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو شہر سے نکلوا دیا امام بخاری کو بخارہ سے نکلوا دیا اپنوں نے نکلوا دیا بے اعتمادی پیدا کی اور شک پیدا کی حتیٰ کہ ان کو شہر سے نکلوا دیا سالہ سال اپنے شہر نہیں آسکے آج بخاری شریف ہر کوئی اٹھاتا ہے پھر بخاری شریف کے پیسے امام محمد بن اسماعیل البخاری کی جو قربانی ہیں وہ تو کسی کو پتا ہی نہیں تو کسی کو پتا ہی نہیں کوئی نشان زندگی کا ایسا چھوڑ جائیں اگر لوگ بھولتے ہیں تو بھول جائیں اللہ کے ہاں تو یاد رہے وہ نشان مخدم سید قبیر الدین رحمت اللہ علیہ چھوڑ گئے میری لئے آپ کے لئے اور اپنی نسلوں کے لئے کے خیال کرنا میری وفا تو یہ ہے تم اپنی وفا کو سوچتے رہنا میری وفا تو یہ ہے اپنی وفا کو سوچتے رہنا کہیں حالات اور واقعات کے حالات اور واقعات کے گردش میں بہے کے تسبیح اور تسبیحانے سے دور نہ ہو جانا اللہ مجھے آپ کو استقامات عطا فرمائے اور سچی استقامت دے اللہ بس موت تک چلائے رکھے موت تک چلائے رکھے کوئی زندگی کا ایسا موڑ نہ آ جائے کہ ہمیں اللہ تسبیح اور تسبیحانے سے دور نہ کر دے مجھے بھی مجھے بھی میں سب سے زیادہ موت آجا آپ کو بھی اللہ تسبیح اور تسبیحانے سے دور نہ کر دے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے عجیب و غریب میں تو سالہ سال سے ایسی ایسی کہانیاں سنتا ہوں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں تسبیحانے کے قریب کچھ حضرات ہیں یہ قدشتہ پندرہ سالوں سے روز ایک کہانی گھڑتے ہیں ایک کہانی گھڑی کے حکیم تارک بیٹھا تھا ائرپورٹ پہ تو وہاں مومن شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے انہوں نے حکیم تارک کو دیکھ دی جوتا اتارا جو مارنا شروع کر دی اتنا مارا اتنا مارا کے سور بنا دی ائرپورٹ کے اندر تو اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے ائرپورٹ کے لاؤنج میں وہاں سیکیورٹی ہے وہاں کا ایک اپنا ڈسپلن ہے اور مجھے بندہ آیا میں نے کہا ان دنوں میں میری تو کوئی فلائٹی نہیں تھی میں تو نہیں گیا اسے غصایا ہوتا بہت زیادہ مرچے سے عشق تھا میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا اور وہ کر بھی سکتا تھا مالدار بھی تھا اہدہ دار بھی تھا اور پچھلی زندگی بنماشی والی تھی اب احتیاطن شریف ہو گیا تو احتیاطن میں نے اسے میں نے اسے کہا پتہ تیری عشق کا امتحان لے رہے تھے کہ اس کا عشق کچھا ہے یا پکا ہے پھر تیرا تیرا کیا خیال ہے ایسا ہوا ہوگا کہ لے گی جی کیسے ممکن ہے بھر ٹھیک ہے تیرے عشق کا امتحان لیا تو کامیاب ہو گیا تو کہنے لگے اب میں کیا کروں میں نے کہا نفل پاڑی کا ان کے لئے دعا کر باز ان کے لئے دعا کر اور کیا تم دعا کر پھر انہوں نے کیا کیا ساتھ پڑوسیوں کو پیسے دینے شروع کر دیئے جو غریب تھے کہ جو آئیں آپ سے راستہ پوچھیں حاکیم تاریک کا ان کو کہانی سنا دو یہ ہماری یہاں ٹیرو والا بیٹھا ہے تیدرہ اب تو خیر ہو اشارہ دوستی پہ آگیا ہے مجھے ایک دفعہ کہنے لگا ماف کر دیں میں نے سالہ سال آپ کے خلاف دنیا کا کوئی غلیظ الزام نہیں چھوڑا اب مجھے استعمال کیا مال دیا پیسے دیا لگا لوگ آ کے راستہ پوچھتے ہیں بھئی ادھر وہ کوئی حکیم تاریک رہتا ہے تو اس کو کہانی سنا دی کس کا بوچھ رہا ہے پچھلے ہفتے تو اس کے گھر چھاپا پڑا ہے بلکل یہی لفظ ہے بلکہ میں ایک دفعہ کھڑاتا تو دو چار بندے آئے ہیں ایسے بھاگتے بھاگتے ایسے ایسے دیکھنے گا میں نے کہا کیا ہے میں نے کہا بتاؤ کیا ہے اس نے کہا تھا کہ آپ کے گھر چھاپا پڑا ہوا ہے اور عورتیں برامد ہوئی ہیں اور کچھ نشہ بھی برامد ہوئے کچھ شراب کی بوتلیں بھی برامد ہوئے یہ تو کہانی چلتی رہتی ہے نبیوں پہ الزام لگا میں کون ہوں میری اوقات کیا ہے مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کے پل میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے کعبہ کے پتھر نکال کے ان سے بت بنا لیتی ہے مخلوق تو سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تو کون ہے کیا ہے تیرا داغے بابی لوگ انہوں تو مریم پہ بھی الزام تراشے تو میں صفائی اس لئے نہیں دیتا کہ میں نیک ہو گو تو صفائیان دوں تو پھر اس کا حل ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ان سے پیار کرو محبت کرو احترام کرو اکرام کرو ان کی بکریان کرو ان کی دکانداریاں چلو بجمے کی وجہ سے ان کی سیل بڑھاؤ مجھے کہتا ہے بھا آپ کی بڑی مہربانی ہے اس دفعہ میری بوتلیں بڑی بکیں میری چیزیں بڑی بکیں اب تو ہماری دوستی ہو گئی کیا آپ پندرہ سال کی کہانیاں سنو تقریباً پندرہ سال ہو گئے یہاں رہتے رہتے علیمیاں فرماتے تھے مورونا بولاستان اللہ دبی رحمت اللہ کہ جتنا بڑا جانور زباہ ہوگا اتنی بڑی دھول اڑے گی نا ہاتھ پاں مارے تو اتنی بڑی دھول اڑے گی تو جتنا بڑا کام کرو گے تو اتنا اردگرد سے دائیں بائیں سے ہوائیں فضائیں تو فان اٹھے گا پس کام کرتے جائیں اور اللہ سے اللہ سے تھبکیاں دلواتے جائیں مخلوق سے تھبکیاں نہ ہو مخلوق راضی ہے یا ناراض ہے اپنے طور پر سو فیصد راضی کرتے جائیں باقی اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو بھی ان کے لئے اللہ سے دعائیں خیر ہی کرنی ہے ہمارے ذمہ تو یہی ہے ہمارے ذمہ تو یہی ہے میں ایک نائی ہے اس سے بال کٹوانے جاتا ہوں اب بھی وہی ہے تیرہ چودہ سال سے تقریباً وہی ہے ایک صاحب مجھے لے کر گئے تو کہنے لگے یہاں ایک صاحب ہے گلی میں وہ کہتے حکیم تارک میرا کلاس فیلو ہے اچھا مجھ پہ اکثر کلاس فیلو رشتے دار یہ حکیم تارک میرا شاگرد ہے میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب ملے کہ لے گے آپ کو یاد ہے آپ کو میں نے داخلہ میں نے دلوایا تھا اس چار بندے بیٹھے تھے آپ کو یاد ہے میں نے ایڈمیشن آپ کو میں نے دلوایا تھا آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا آپ ذرا تھوڑے کمزور تھے کلاس میں میں نے کہا جی آپ دعا کر دی وہ خوش ہو گیا خوش ہو گیا ایک دا پھر اور ملے کہ لے گا آپ کو یاد ہے آپ کو کلاس سے نکال دیا تھا انہیں آپ نے کوئی شرارت کی تھی پھر ہمارا تعلق ہے نا تو ہم نے کہا بھائی رکھ لو ہمارا بیٹا ہمارا شاگرد میں نے کہا جی آپ دعا کر اور لوگوں کہتے ہیں حکیم تاریخ میں نے کہا تھا پوچھو جا کے اس سے پھر مجھ سے آگے لوگ پوچھتے ہیں میں نے کہا جی کہا تھا باقی کہا تھا ہوا تھا نہیں ہوا تھا وہ تو اور کہا تو تھا کہنے لگے میرا کلاس فیلو ہے کہنے لگے ہمارے رشتہ دار آتے تھے فیملیوں کی فیملیاں آنا چھوڑ گئے ایسی نیگیٹیویٹی اور ایسی زہریلی باتیں اتنی غلط باتیں اس نے پھیلائیں وہ کہا اچھو حکیم تاریخی ہے انہیں کہ بھائی میں کلاس فیلو ہوں دیکھو پہلے تعلق بندہ جوڑے گا تو پھر چپرٹ ٹھوکے گا پھر وہ بات سٹ کرے گا پہلے تعلق ہی نہیں وہ کہے تجھے کیا کون ہے تو تجھے کیا بتا جب کہے گا میں کلاس فیلو ہوں وہ کہے گا کمالے بھی یہ تو سات بچپن سے پچپن تھا کہنے لگے افسوس ہی ہے کہ ہمارے کئی خاندان آنا چھوڑ گئے تسبیح خانے سے جڑے ہوئے تھے ان کے گھر میں بہت تبدیلی عمال کی ذکر کی تسبیح کی آئی تھی وہ چھوڑ گئے اچھا یہ میں سالہ سال سے ان صاحب کے بارے میں سن رہا تھا میں نے کہا آج چلتے ہیں اس کا جلوہ تو دیکھیں زیارت تو کریں اور میں چلا گیا ان کے ہاں بال کٹوائے ہوئے تو میں چلا گیا دروازہ کٹ کٹایا ان کی بیٹھک تھی وہ کچھ حکمت کا تعویزات کا کام بھی کرتے ہیں جی آپ میں نے کہا جی بریز ہوں میں تو دل کا بریز ہوں میرے دل میں نرہ کھوٹ ہے اللہ کی محبت نہیں مدینے والے کا عشق نہیں میں تو دل کا بریز ہوں میں نے کہا دل کا بریز ہوں انہیں کہا چیز کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائیں گے آپ میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کوئی اپنی ترقیب سے میں نے کہا دیکھیں میری علاج میری علاج کوئی نہیں کر سکتا یہاں مزنگ چنگی میں ایک حکیم تارک ایسی کیا نا تو ایسے کیا ایسے کیا ایسے کانوں کو ہاتھ لگائے پھر ناک کو ہاتھ لگائے پھر کانوں کو ہاتھ میں نے کہا چھوڑو اس کو اب بات کریں میں نے کہا دیکھیں کسی کو حق راہ پہ لگا دے نا نیکی ہے حکیم تارک میں نے نام لیا اور تو آپ نے لکی رہی میرا کلاس فیلو ہے ہم پکٹے پڑھتے تھے اچھو میں نے کہا پھر کوئی کہنے لیں گے اس کی میں آپ کو کہانیاں سنانا شروع کر دوں ایک وقت وہ ہوتا تھا اس کے پاس کپڑے کے پیسے نہیں ہوتے تھے روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے میں نے تو سنائے کہ ان کے باپ دادا پر دادا ہوشحال تھے کہلے گے جھوٹ بولتا ہے یہی تو میں بتاؤں گا تیرا میرا کلاس پیلو ہے اور پھر انہوں نے سنائی شالم مارکیٹ میں بیٹھا تھا فالا بندے سے بیس ہزار مارے کسی سے پچیس ہزار مارے یہ اتنی امارتیں اتنی بلڈنگیں اتنا کچھ کوئی بندہ ریز کے حلال سے کما سکتا ہے ساری زندگی ہمیں بھی پہنجوتیاں گساتے گساتے ہو گیا پھر وہ میرے سکنڈل میرے فراڈ بتاتے 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 ساتھ ایک بندہ پہلے سے آیا ہوا تھا اس نے کہا میرا تو مامون کا مرید ہے اچھا حکیم تاریخ ایسا ہے اچھا میں نے کہا آپ کا مامون مرید ہے اس لئے مامون سے بات کروانا پتہ نہیں کس لائے میں بیٹھا تو اس نے موبائل میں لائے مامون سے بات کرائے میں نے اس ساروالے کو میں نے کہا میں حکیم تاریخ بول رہا ہوں اس نے دیکھا رہا ہوں کیا حال ہے حضرت آپ آپ میری خوش قسمتی اس کے اندر جو جذبہ تھا خیر میں نے کہا میں ایسے آیا بیٹھا تھا ان درویشوں کے پاس ایسے ملنے کے لئے تو میں نے نائی سے بال کٹوائے تو ایسے ملنے کے لئے آیا بیٹھا تھا میں نے کہا آپ کا بھانجہ بیٹھا تھا جب بات ختم ہوئی کہ لے گا آف حکیم صاحب ہے سچ پوچھیں میری یاد داشت کمزور ہے بعض وقت اپنے والد کو بھی بھول جاتا ہوں میں اٹھا میں نے کہا میں نے آپ کو ماف کیا میری جانے کے بعد فوراں اسی فیملی کو فون کیا جن پانچھے گھروں کو توڑا تھا ایک فرد کو نہیں فیملیوں کو توڑا تھا کہ حکیم تارک اپنے بندوں کو لے کے ہمجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا یہ کہانیاں میری ساتھ میں ہیں ہر اس شخص کے ساتھ جو امت کا درد لے کے اٹھے گا اور شیطانی چیزیں اس کو دبانے کے لئے کہ لوگ اس سے دور ہوں بدگمانیاں ہوں شک ہوں وصوصے ہوں شک بدگمانیاں وصوصے ہوں گے تو بندہ اس سے دور ہوگا مجھے ایک جوان آیا سترہ اٹھارہ سال کا ایسے کاغذ ماں ساتھ تھی اور کاغذ سے رکھتے ہیں اس پہ ایک بندے کا نام لکھ ہوا تھا کہ میں اس بندے کو قتل کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی موت چاہیے اور لکھ ہوا تھا یہ میری والدہ ہے اس کے سامنے اظہار نہ کیجئے گا یہ میری والدہ اور اگر اس کو آپ باہر بھیج دیں تو میرے والی میری بات سن میں نے بات کر کے اس کی والدہ کی سن کے اس کو والدہ کو باہر بھیج دیا اور میں نے کہا میں نے کہا یہ کون ہے کہا میرا باپ ہے میرا والد ہے سگا والد ہے میں نے کہا تو اس کی موت کیوں چاہتا ہے کہہ رہے میں نے اپنے والد کو اپنی بہن کے ساتھ دیکھا ہے اور اس کو یہ بے بس کر دیتا ہے خیر میں نے اسے اسے قتل سے روکا اور وہ رک گیا اسے میں نے اس کی ہدایت کے لئے کچھ ترتیبیں بتائیں یہ واقعہ میں نے اس لئے بیان کیا جب انسان شک وصوصے بد کو مانی یا ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو باپ سے بھی دور ہو جاتا ہے مرشد تو تو میری برخواست یہ ہے میں بھی آپ بھی اللہ سے استقامت مانگتے رہے کیا مانگتے رہے اللہ تو استقامت عطا فرمو استقامت عطا فرمو استقامت عطا فرمو استقامت عطا فرمو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابقری لے کے تقسیم کر دیتے ہیں یا بعض وقت ابقری کی تقسیم ہمارا ساتھی جنید شاہ وہ کہنے لگا میں یہاں مزان چنگے میں یہاں ابقری تقسیم کر رہا تھا تقسیم تھی یا اس نے تقسیم کیا یہ مجھے پتا ایک بندہ کہنے لگا اچھا یہ میں تو اس کو چکلے اور ہیرہ منڈی میں دیکھتا ہوں حکیم تاریخ کو اس کا تقسیم کر رہا ہے اس کو تم وہاں دیکھتا ہوں میں تو میں نے کہا خود جاتا ہوگا تو دیکھتا ہوگا مجھے اس کا جانا بھی تو یقینی ہے یہ ہوائیں یہ فضائیں انبیاء کو لوگوں نے معاف نہیں کیا اتنا تو کافلہ حسین کے خلاف شک اور بدگمانی پھیلائی کہ اپنوں کو ساتھ ملا کے اپنوں نے سر کلم کر دیا ہاں ہاں یزیز کوئی کافر تھا مشرک تھا لیکن حسن اور اس کے کافلے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آل بیعت کو ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے پیچھے یہی شک وسوس بدگمانی تو تھی کہ شاید یہ میرا اقتدار چھیننے آ رہے یا شاید ان کے مقاصد اور ہیں اور عزیز کا بیٹا صرف دو ماہ تین ماہ تخت پہ بیٹھا عزیز کے مرنے کے بعد استفعہ دے دیا خود بخود لکھ کے دے دیا اس چخت کے نیچے حسین اور آل حسین کا خون خوف مجھے وہ تخت پسند نہیں مجھے وہ اقتدار نہیں چاہیے مجھے وہ حکومت نہیں چاہیے چھوڑ دیا اس کا نام ماویہ تھا ماویہ بن یزیز چھوڑ دیا اس نے اور وہ تخت سے الہدہ ہو گیا جس تخت کے نیچے آل رسول کا پاکیز خون ہو مجھے وہ تخت نہیں چاہیے مسئلہ سے استقامت مانگتے رہے میں بھی آپ بھی ہم سب محتاج ہیں استقامت کے اللہ موت تک چلائے رکھے اللہ موت تک چلائے رکھے اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کیے رکھے کیے رکھے کیے رکھے مسلمی آخرت کی خیریں دیئے رکھے نستخفرکا ونا توب إلئی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد اشاہ اللہ الہ اللہ انتا نستغفرک و نتوبوا علیہ نستغفرک و نتوبوا علیہ نستغفرک و نتوبوا علیہ نستغفرک و نتوبوا علیہ وصل اللہ والنبی الكریم والن آلی وصحبه و آل بیت و اطرته اجمعی امین برحمت یار